السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد ناظرین اکرام دروس توحید اور دروس عقیدہ کا یہ دوسرا سلسلہ ہے پہلے سلسلے میں ہم نے توحید کے عجوب اور فرضیت کی کئی دلیلیں سمات فرمائی اس درس میں توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کے کفارہ ہونے کا بیان ذکر کیا جائے گا اور اس تعلق سے مولف رحمہ اللہ نے جو دلیلیں ذکر فرمائی ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی ناظرین توحید سے دور کرنے والے شیطانی وسوسوں کے برخلاف لوگوں کو توحید کی طرف شوق و رغبت دلانے کے لیے مولف رحمہ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ فضیلت اس کے آثار و نتائج میں سے ہیں یعنی توحید تو عجوبی چیز ہے فرضی چیز ہے لازمی چیز ہے لیکن اس کے فضیلت کا جو بیان ہے وہ اس کے آثار اور نتائج ہیں اور توحید بذات خود ایک اہم اور تاقیدی واجبات میں سے ہے جیسے باجمات نماز ادا کرنا فرض آئین ہے لہذا توحید کی فضیلت پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا یعنی خلط ملط نہیں کیا بظلمن ظلم سے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ ظلم کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے مقابلے میں پیش کیا اور حدیث کے اندر واضح طور پر ظلم کی تفسیر شرک سے کی گئی ہے کیونکہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا کیونکہ ظلم کا جو ایک عمومی معنی ہے وضع الشیفی غیر محلی کی کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا تو اس مفہوم میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ظلم میں داخل ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَوُنُّونَ بات ایسی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو بلکہ ظلم سے یہاں مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر لقمان علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے لہٰذا ظلم سے اجتناب کرنا ہے تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا ان کے لئے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہ ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں علم و عمل کے ذریعے اللہ کی شریعت اپنانے کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں حصول جنت اور دیدار الہی کی وجہ سے اور توحید کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں جیسا کہ اللہ نے کہا امن حاصل ہوتا ہے دوسری دلیل عبادہ بن سامت روی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہدہ اللہ الہ الا اللہ کہ جس نے گوائی دی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں شہادت کہتے ہیں زبان سے اعتراف دل سے اعتقاد اور آزا و جوارے کے ذریعے تصدیق کرنے کو اس کے بغیر شہادت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا کیا گواہی دی وحدہو اور وہ اکیلا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کی تاقید کی کہ معبود صرف اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے فرمایا لا شریک لہ اور اس میں نفی کی تاقید ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں لہٰذا یہاں پر اللہ رب العالمین نے عبدہو کہا یعنی اللہ کے شریک نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں اور رسول ہیں یعنی آپ کی باتیں وحی پر مبنی ہیں نہ کی جھوٹ اور افترہ پردازی پر تحقیق شہادت رسالت کی پختہ گواہی کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ گناہ کے کام دین میں ایسی بدتوں کی ایجاد جو دین کا حصہ نہیں پھر فرمایا وَأَنَّ عِسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عیسیٰ جو اللہ کے بندے کہا یہ نصارہ پر رد ہے کیونکہ عیسیٰ کو وہ اللہ مانتے ہیں ابن اللہ مانتے ہیں اور تین خداوں میں سے ایک خدا مانتے ہیں اور فرمایا وَأَرَسُولُ عِسَىٰ اللہ کے رسول ہیں یہ یہود پر رد ہیں کہ ہم ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی لائیوی شریعت جو ہماری شریعت کے مخالف ہو اس کا اتباع ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اور ہم سے پہلے والی شریعت کی ہماری شریعت کے مقابلے میں کئی حالات ہیں پہلی وہ ہماری شریعت کے مخالف ہو تو ہمارا عمل اپنی شریعت پر ہوگا دوسری حالت وہ ہماری شریعت کے موافق ہو تو ایسی صورت میں بھی ہم اپنی شریعت پر ہی عمل کریں گے تیسری چیز اس چیز کے تعلق سے ہماری شریعت خاموش ہو تو ایسی صورت میں وہ ہماری شریعت مانی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا لہذا مزید فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمُ کہ عیسی اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا وَالْرُوحُ مِّنْ نیزُ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھے وَالْجَنَّتَ حَقٌ وَالْنَّارَ حَقٌ اور جنت اور جہنم برحق ہیں اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا جو اس بات کی گواہی اور شہدت دے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالی بہرحال جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمل کیسے بھی ہو یہ متفق علیہ حدیث ہے تیسری دلیل اس تعلق سے سیحین میں اتبان روی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَوْتَغِي بِذَلِكَ وَجْحَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر دوزک کو جہنم کو حرام کر دیا ہے جو صرف اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے چہرے کی طلب رکھتا ہے اس کی طلب میں یہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے چوتھی اور پانچویں دلیل اس تعلق سے ابو سعید خدری ربی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں گا اور تجھے پکاروں گا قال اللہ نے فرمایا قل یا موسیٰ اے موسیٰ کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں قال یا موسیٰ اللہ نے کہا اے موسیٰ لو ان السماوات السبعہ وعامرہن غیری والارضین السبعہ فی قفہ کی ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان میں رہنے والوں کو میرے علاوہ فی قفہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے و لا الہ الا اللہ فی قفہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے مالت بہن لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا اور وہ پلڑہ بھاری ہو جائے گا ابن حقبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے پانچویں دلیل ترمیزی میں ہے حسن سنت کے ساتھ حضرت انس روی اللہ ان سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یبن آدم اے ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئہ لأتیتوک بقراب مغفرہ کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لائے پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں یہ توحید کی عظمت ہے کہ بندہ جب اللہ سے شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر ملاقات کرتا ہے تو وہ اس کے قبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو ڈھاپنا اور اس سے تجاوز کرنا تو یہ دوسرا باب تھا جس کے اندر اس بات کی دلیلیں ذکر کی گئی ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے اور توحید یہ گناہوں کے کفارہ کا سبب بن جاتا ہے اور صغیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم تیسرے باب کی ابتدا کریں گے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا اللہ توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمد اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوبو علیک